ہلو دستوں اگر آپ کسی بھی پرکار کے کوئی بھی ڈاکومنٹ جس پر ایس سگنیچر ہو اسے اگر آپ بیلیڈیٹ کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجیے یہاں پر میں جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ طریقہ آپ کا لیپ ٹاپ یا موبائل دونوں میں کام کرے گا ٹھیک ہے تو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی فیڈیو فائل ہو چاہے پین کارڈ ہو آدھار کارڈ ہو یا کوئی ایسکیشنل ڈاکومنٹ ہو تو ان پر بھی جو ڈ بتانے والا ہوں اور سب سے امپورٹنٹ وہ بات ہے ٹھیک ہے تو چلیے پہلے تو میں اس ای پین کارڈ پر ایک جو ڈیجٹل سگنیچر ہے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو کلر سے جو یہاں پر کوئیسن مارک بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سگنیچر کو یہ جو اپلیگیسن ہے یا جو ہمارا کمپیوٹر ہے وہ بیلیڈیٹ نہیں کر پا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس کا سگنیچر ہے تو اس کو ہم ایک بار ویریفائی کرتے ہیں اور اس کو ہم بیلیڈیٹ یہا پر کراتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپلیٹ یعنکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی آپ یہ پروسس پورا موائل میں بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں اس کے لیے اس پین کارڈ کو ہم اوپن کرتے ہیں ایڈوب ریڈر میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں سمپسہ اس کا پاسورٹ جو کہ اس کا ڈیٹا ورث ہے پورے آٹھ ہنکے ہاں پر ڈال لے ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارا پین کار� آ جائے گا اس ای پین کے اوپن ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو سگنیچر ہے اس میں کیا بنا ہوگا ہے مطلب بائلیٹری انون ہے یا انوائلیڈ سگنیچر ہے تو کنڈیسن کوئی بھی ہو میں طریقہ جو بتا رہا ہوں دونوں میں لگ بھگ کام کرے گا ٹھیک ہے تو آپ ٹینسن بالکل مت لیجئے گا آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ سمپل سا اسی سگنیچر پر ایک بار رائٹ کلک یا لیفٹ کلک کر دیجئے یہاں لیفٹ کلک کریں گے تو تو آپ کو تین اپسن ملے گے اس میں جو میڈل میں ہے بیلیڈیٹ سگنیچر اس پہ آپ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد نیچے کی طرف آپ کو بیلیڈیٹ سگنیچر کا جو ٹیپ دکھ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں اگر یہاں سے بیلیڈیٹ نہیں ہو رہا ہے تب آپ کیا کریں کہ اوپر کی طرف جو لکھا ہوئے ملا ہے سو سیٹیفیکٹ ہے تو اس پر آپ کلک کر دیجئے گا یہاں سو سیٹیفیکٹ کلک کرتے ہی آپ کو اوپر کی طرف کو کچھ اپسنس ملے گے کہ اس میں آپ کو ٹرسٹ پہ کلک کرنا ہے اور نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے کہ لکھائے آئیڈ ٹو ٹرسٹڈ سیٹیفکٹ تو بس یہ ہی آپ کو کام کرنا ہے کہ یہ جو سکنیچر ان کو ٹرسٹ میں آپ سامل کر دیجئے اور اس کے بعد اوکے کر دیجئے اب یہاں پر کچھ سیٹنگ آپ کو دی جا رہی ہے تو ان میں آپ کو شہر شہر کچھ نہیں کرنی ہے اوپر جو ٹک ہے یہ اوپر جو ٹک ہے ہے کہ یہ جو پروسس میں نے بتایا ہے یہ آپ کا پروسس ہنڈر بان پرسنٹ کام کرے گا آپ اسے ایک بار ایڈوب ریڈر میں اسے آپ اوپن کریے گا لیکن پھر بھی اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا ڈاکومنٹ کا جو سگنیچر ہے وہ بیلیٹ نہ ہو پائے تو آپ ہمیں ٹیلیگرام پر سمپر کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا وہاں پر آپ کو کمپلیٹ جانکاری بھی مل جائے گی آپ ہمیں بسے اس میں اس کریے گا ٹھیک ہے اور اس ویڈیو میں جو میں نے بات کہی تھی شروعات میں ہی سب سے ایمپورٹنٹ ایک جانکاری کی تو وہ ایمپورٹنٹ جانکاری ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرکار کے ڈیجیٹرل سگنیچر کو ویریفائی کرتے ہیں وہ چاہے انویلیڈ ہو یا انوان ہو تو اس سگنیچر کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے لیپٹاپ کمپیوٹر یا موبائل ان میں ایک بیلیڈ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگا تب یہ سگنیچر آپ بیلیڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ ضرور دھیان لکھیں کچھ لوگا ایسا کرتے ہیں کہ سگنیچر بیلیڈیٹ کرنے جاتے ہیں لیکن ڈاٹا نہیں ہے یا انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے تو اس کنڈیچر میں سگنیچر بیلیڈیٹ نہیں ہوتا ہے جس تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جرور ہی پسند آیا ہوگا اگر یہ جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں اور اس طریقے کا ویڈیو کل بھی ایک نیا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سیوٹو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا کوننٹ کر کے میں جرور ہوتا ہے کہ ویڈیو کیسا لگا ہے ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نیا جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جہن جہ بھارت